پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین انکانہ صاحب کے زیر احتمام وار بلٹن میں کنونشن کا احتمام درجنوں رہنماوں سمیس سینکڑوں کی تعداد میں کارکنوں کی شرکت مزید بتا رہے ہیں سلمان خالد پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین زلال انکانہ صاحب کے زیر احتمام وار بلٹن میں کنونشن کا احتمام کیا گیا سابق وفاقی وزیر امور کشمیر اور حلقہ اینے 117 سے امیدوار چودری برجیز سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور امیدوار پی پی 132 رانہ محمد ارشد اور زلی رہنما شعبہ خواتین روپینہ آصف خرل نے کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ کنونشن میں زلہ بھر سے خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودری برجیز تاہر رانہ محمد ارشد روپینہ آصف خرل اور دیگر مقررین نے کہا کہ خواتین کے بغیر کسی بھی معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے اور ملکی سیاست میں خواتین کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات ملکی سیاست سے مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف کا کردار ختم کرنے والوں کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا اور اس دن ہر طرف شیر ہی شیر ہوگا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیگر شعبوں کی طرح خواتین کے مسائل کے حل کے لیے بھی ریکارڈ کام کیا جس کی ملکی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے انہوں نے کامیاب کنونشن کے انعقاد پر روبینہ آصف خرل اور دیگر منتظمین کی کاوشوں کو سراحا سلمان خالد سٹی نیوز ننخانہ صاحب